اس آیت میں واقعہ یہ ہے کہ جس قانون کا ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس فیصلے کا وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ان کی پوری تاریخ اس لیے کہ اس کے بعد آ رہا ہے وَقَتَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ اُمَمَا ہم نے انہیں زمین کے اندر منتشر کر دیا فرقوں کے اندر اور قوموں کے اندر یہ ڈائیسپورا جو ہے ان کا جو سن ستر سے شروع ہوا ہے سن ستر عیسوی میں جو رومن جنرل تھا ٹائٹس اس نے سیکنڈ ٹیمپل کے جو حضرت عزیر علیہ السلام کی زمانے میں پھر دوبارہ حیکل تعمیر ہوا تھا اس کو شہید کیا ایک لاکھ تیتیز ادار یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا یروشنب میں اور یہاں سے یہودیوں کو نکال باہر کیا فلسطین سے نکال دیئے گئے تم اب فلسطین میں نہیں رہ سکتے وہاں سے ان کا ڈائیسپورا شروع ہوا ہے کوئی کہیں چلا گیا کوئی کہیں چلا گیا کوئی روس میں چلا گیا کوئی یورپ میں چلا گیا کوئی ہندوستان میں آ گیا کوئی مصر میں آباد ہو گیا کوئی اور دور دراز کے انعاقوں میں پھر جب یہ امریکہ دریافت ہوا ہے تو یہ امریکہ بھی چلے گئے وہاں بھی جا کر آباد ہو گئے تو یہ ان کا ڈائیسپورا کا پیریڈ ہے جس میں یہ گویا کہ منتشر کر دیئے گئے پوری زمین کے اندر ان کی کوئی ایک جمعیت کہیں نہیں رہی اور ہر جگہ ان سے نفرت تھی شریعت نفرت بلکہ ان کے اوپر واقعہ یہ ہے کہ یورپ میں تو بڑا ان کے اوپر ظلم بھی ہوتا تھا جس طرح چاہتے تھے ان کو ماں کے عیسائی جو ہیں جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ جن کو ہم خدا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو سوری پر چڑھوایا انہوں نے اور انہوں نے کفر کیا اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں حضرت مریم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں حکومتیں لگاتے ہیں لہذا وہ ان کے درمیان دشمنی رہی اور اس کی آخری مثال اس صدی میں یعنی دور کی تاریخ تو شاید ہمیں معلوم ہو کہ شاید فیری ٹیلز ہیں یہ کوئی کہانیاں ہیں جو ہم سن رہے ہیں اس صدی میں جو ہوا ہٹلر کے ہاتھوں سکس ملین ساٹھ لاکھ یہودی ختم کی ہے پورا مشرقی یورپ کا یہودی جو ہے کھیج کھیج کر وہاں وہاں سے پکڑ پکڑ کر جہاں تک ہٹلر کی حکومت بنی تھی گئے تھے اس فتوحات کا دائرہ وہاں سے یہودیوں کو کھیج کھیج کر کنسنٹریشن کنس میں لیا گیا پھر خاص مشینیں ایجاد کی گئی خاص جو ہیں اس کے لیے ایسے بنائے گئے کہ ان کے لیے اب اتنے لوگ کو قتل کریں گے تو دفن کا کریں گچا کریں تو سپیشل پلانٹ بنائے گئے کہ ایک بڑے سے ہال میں داخل ہو رہے ہیں وہاں سارے کپڑے اتروا لیے تاکہ کپڑے بھی استعمال ہوں بعد میں کہا یہ جاتا تھا کہ تمہارے کپڑوں میں جویں پڑ گئی ہیں تو جووں کو اس کو ڈیلاوس کرنے کے لیے ضروری ہے کپڑے اتار کے آگے گیس کے اندر تاکہ جویں ختم ہو جائے گی پھر ان کے بال اتروا لیتے تھے عورتوں کے بال بھی شیف کر لیے بردوں کے بھی ان بالوں سے کالین بنائے انہوں نے جو نازیوں نے اپنے دفتروں میں بچھائے ہیومن ہیئر کے کالین پھر ان کو لجا کر ایک گیس چمبر کے اندر کے سب کسم مر گئے پھر اب وہ بڑے بڑے پٹے جیسے چلتے ہیں مشینی بڑے بڑی فیکٹریز کے اندر وہ پٹوں کے اوپر لاشے چل رہی ہیں پھر ان کا چورہ ہو رہا ہے جیسے کہ کہیں جو ہے وہ گھاس کٹا جا رہا ہو یا کوئی اور چارہ جو ہے وہ کٹا جا رہا ہو پھر کسی خاص قسم کے کیمیکلز کے اندر ان کو تحلیل کیا کہ آخر میں کیا نکل رہا ہے نہ کسی گوشت کا پتہ نہ خون کا پتہ نہ ہڈنی کا پتہ کسی شہ کا پتہ نہیں ایک بدبودار سیاہ رنگ کا مائے باہر نکل رہا ہے اور اسے وہ لے گئے اپنے کھیتوں میں اور اسے بنا لیا کھاد یہ کام اس صدی میں ہوا ہے فولوکاست اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ مبالغہ ہے ساٹھ لاک کا چالیس لاک تو چالیس لاک بھی تو کم نہیں ہوتے چالیس لاک افراد کا اس طرح ختم ہو جانا ان کا آخری وقت تو آپ آنے والا وہ زیادہ دور نہیں ہے لیکن اس سے پہلے جیسے شمع بجنے سے پہلے بھڑکتی ہے لہذا وہ ایک بھڑک ہے اس کی کہ جو یہودیوں کی ہے اسرائیل ہے ان کی طاقت ہے ان کی قوت ہے عربوں پر وہ چھائے ہوئے ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ مسلمان جس عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اور ان میں سے عرب کیونکہ ہمارے ہاں اوچھے درجے کے اس اعتبار سے امت کے اندر ان کا مقام اوچھا درجے کا ہے کہ حضور عرب تھے انہی کے زبان میں اللہ کی کتاب ہے اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف سے جو انہوں نے پیٹ پھیری ہے لہذا اس کی جو صدا انہیں مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مغزوب علیہم قوم کے ہاتھوں ان کی تزلیل ہو رہی ہے ان کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے جن کے ساتھ کسی ایک کمرے میں کبھی بیٹھتے نہیں تھے اب ان کے ساتھ وہ آخری وقت بھی آئے گا پھر جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام یہ نازل ہوں گے اور وہی چونکہ ان کی طرف رسول تھے رسول اللہ بنی اسرائیل تو آخری وہ عذاب حلاقت کہ جو باقی چھے قوموں کا تو آ چکا حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح کے سامنے بیٹا جو ہے وہ غرق ہوا کہ نہیں ہوا حضرت حود حضرت صالح ان سب کے سامنے جو ہیں ان کی قومیں حلاق ہوئیں تو اب حضرت مسیح کو اٹھا لیا گیا تھا وہی آئیں گے اور انہی کے ہاتھوں یہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے اور ان کا ایک ایک بچہ ختم ہوگا لیکن اس سے پہلے ان کے ہاتھوں مسلمانوں پر اللہ کے عذاب کے بڑے کوڑے برسیں گے کہ ایک یہودی قوم کے ہاتھوں مغزوب علیہم قوم کے ہاتھوں پٹائی ہوگی اور جو ہو رہی ہے لیکن یہ کہ ابھی شدید تر صورت میں اس کا شروع ہونے والا ہے معاملہ کوئی دنوں کی بات ہے کہ مسجد اقصہ شہید کر دی جائے گی اور پھر ایک طوفان جو ہے میڈلیس میں شروع ہو جائے گا